ہلو فرنڈز تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ریگولیشن کیسے ہوتا ہے جین ایکسپریشن کا کہ اب جین انسولین کیلئے جین تو سب کئی ہیں سارے کے ساری سیلز پہ ہیں لیکن صرف پینکریاس کی سیلز انسولین بناتی ہیں اور کب بنانا ہے ان کو کتنا بنانا ہے ہے نا تو یہ ریگولیٹ کیسے ہوگا کیسے ریگولیشن ہوگا تو دیکھو ریگولیشن ہوتا ہے تین سائٹس پہ ایک تو ٹرانسکرپشن لیول پہ ہوتا ہے کہ ٹرانسکرپشن ہو کی نہ ہو ہے نا کہ جب ضرورت نہیں ہے تب ہم ٹرانسکرپشن ہی نہیں کریں گے تو ایمار اینہ ہی نہیں بنے گا دوسرا لیول ہوتا ہے آر اینے پروسسنگ پہ کہ ہماری آر اینے کا پروسسنگ ہوتا ہے یوکی ریوٹس میں کافی زیادہ پوسٹ ٹرانسلیشن موڈیفکیشن سے نال ہوتا ہے تو آر اینے کا پروسس ہی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور آر اینے کو نیوکیلیس سے سائٹ Ruplasma لانا ہوتا ہے تو نیوکیلیس سے سائٹ Ruplasma لانے میں بھی ہم اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں اور لاسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم ٹرانسلیشن کریں یا نہ کریں تو میلی جو ٹرانسکرپشن لیبل پہ ہوتا ہے کس لیبل پہ ہوتا ہے؟ ٹرانسکرپشن لیبل پہ دفرینڈ ڈیفرینڈ ہورمونز جتنے بھی ہورمونز ہوتے ہیں سارے اسی لیول پر ورک کرتے ہیں ٹرانسکرپشن لیول پر ٹھیک ہے تو یہ سارا جنرل ریگولیشن ہے کہ یہ تنے سٹیجز پر ہوتا ہے اس کو آپ کو یاد کرنا ہے یہ اچھے سے آنا چاہیے اور سمجھ بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے تو اب اگر ہم بیکٹیریا کی بات کریں گے تو بیکٹیریا میں کچھ اوپرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپرون اوپرون کیا ہوتا ہے کہ یہ ریگولیشن ہوتا ہے جنرل ریگولیشن کا تو اس کے لیے اگر ہم جنرل ریگولیشن ہوتے ہیں وہ جو کی ساتھ میں فنکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے کچھ ہوتے ہیں جو کی ایک دوسرے کو ریگولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے سمپلیفائیڈ سٹرکچر یہ کافی سمپلیفائیڈ موڈل ہے ایکسپریشن کا انسانوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکسیٹی ہوتی ہے لیکن یو کی ایرات میں کافی سمپل ہوتا ہے چار پانچ جین ساپس میں آکے آپس میں ملکے کام کرتے ہیں اور ان کا ریگولیشن ہوتا رہتا ہے چیزوں سے کچھ باہر سے ریگولیشن ہوتا ہے کچھ کا آٹو ریگولیشن ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ریگولیشن ہے ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں تو بیکٹیریا میں کیا ہوتا ہے کی لیکٹوز بیکٹیریا لیکٹوز فرمنٹی بیکٹیریا ہوتا ہے کئی سارے ٹھیک ہے تو لیکٹوز کیا ہوتا ہے source of energy ہوتا ہے تو اگر میڈیم میں دیکھا جائے گا پہلے بیکٹیریا چیک کر رہے کہ اگر میڈیم میں گلوکوز ہے اگر گلوکوز ہے تو بیکٹیریا لے لے گا اگر گیلکٹوز ہے تو بیکٹیریا ایسی لے لے گا تو اگر مونو مر ہیں مونو سیکرائیٹس ہیں تو بیکٹیریا سب سے پہلے وہ کھائے گا اب مانو مونو سیکرائیٹس سارے گھتم ہو گئے تو پھر کیا کھرے گا اب بیکٹیریا لیکٹوز کھائے گا تو بیکٹیریا کو لیکٹوز اندر لانا ہے پھر لیکٹوز کو توڑنا ہے into گلوکوز and گیلکٹوز پھر وہ آگے فرمنٹیشن کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے کام کی کتنا لیکٹوز اندر لینا ہے اس کا کافی زیادہ regulated ہوتا ہی ہے یہ operon کے تھرہو ہوتا ہے ایک operon ہوتا ہے جو کی لیکٹوز کے اندر آنے کو اور اس کے فرمنٹیشن کو control کرتا ہے regulate کرتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے دیکھو لیکٹوز operon ٹھیک ہے تو لیکٹوز operon کے جو parts ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک regulator ایک ہوتا ہے promoter ایک ہوتا ہے یہ ہمارا RNA polymer ایک ہوتا ہے operator اور ہوتا ہے structural genes ایک chn کی آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ جو regulator یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک mRNA بناتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ جب جب لیکٹوز ہے جب جب لیکٹوز نہیں ہے کچھ بھی ہو لیکٹوز ہو یا نہ ہو تو کیا ہوگا کہ یہ mRNA بنائے گا تو اس سے mRNA بنتا ہے اور اس سے ایک پروٹین بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریپریسر ریپریسر مطلب کیا کسی جیس کو ریپریس کرتا ہو کسی جیس کو انیبیٹ کرتا ہوگا تو یہ ریپریسر جا کے بائنٹ کرتا ہے آپریٹر پہ یہ ریپریسر جا کے آپریٹر بائنٹ کر گیا تو RNA پولیمرز کو ٹھیک بات سوری ان کا ٹرانسکرپشن ہوتا ہے ان سٹرکچل جنس کا ہی ہوتا ہے نا ٹرانسکرپشن باقیوں کا تو نہیں ہوتا تو ان سے mRNA بنانا تھا تو RNA پولیمرز کو چل کے یہاں تک جانا پڑتا لیکن یہ بیریئر آ گیا بیچ میں تو RNA پولیمرز چل کے نہیں جا پائے گا ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اگر یہ mRNA نہیں بنا تو کچھ نہیں ہو پائے گا تو اب اگر میڈیم میں لیکٹوز ہے اگر میڈیم میں لیکٹوز ہے تو کیا ہوگا کہ تھوڑا سا لیکٹوز اندر جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا لیکٹوز اندر گھوسا بیکٹیریا میں اور لیکٹوز جا کے اس کو یہاں جا کے اس کا یہ جو allosteric site ہے تب کسی بھی انزائم کی ایسی site active site کو چھوڑ کے sari sites کو allosteric sites کہتے ہیں تو یہ انزائم کی allosteric site پہ جا کے لیکٹوز بائنڈ کرے گا اور اس کا structure بدل دے گا اس ریپریسر کا اس کا structure بدل دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ریپریسر یہاں سے نکل جائے گا آپ سمجھ لوگ بھاری ہو گئے ہیں تو یہاں سے نکل جائے گا تو یہ ہٹ جائے گا یہ جیسے ہٹے گا تو RNA polymerase اس کو polymerize کر دے گا پورے پورے کو یہ structure gene کو تو اس سے ہمارا RNA بن جائے گا mRNA بن جائے گا اور یہ mRNA تین ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جین سے بنے گا تو یہ پولیس اسٹرونک کیا mRNA ہوگا اور کیونکہ تین ڈیفرنٹ جین تھے تو تین ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اینزائم بنے گے وہ ڈیفرنٹ اینزائم کیا ہوں گے ایک ہوگا بیٹا گیلکٹوسائیڈ ایک ہوگا پرمیس ایک ہوگا ٹرانس ایسٹائیلیس تو بیٹا گیلکٹوسائیڈ کیا کرے گا بیٹا گیلکٹوسائیڈ یہ ہماری لیکٹوس جو شگر ہے اس کو توڑے گا لیکٹوس کو یہ توڑے گا انٹو گلکوز اینٹو گلکٹوس پرمیس کیا کرے گا پرمیس پرمیابلیٹی بڑھائے گا پرمیس پرمیابلیٹی ٹھیک ہے تو پرمیس پرمیابلیٹی بڑھائے گا سیل کی جسے کی بہت سارے لیکٹوس اندر آ سکے ٹھیک ہے اور ٹرانس ایسٹائیلیس کا فنکشن ابھی تک اننون ہے اس کا کوئی فنکشن ہمیں نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سے یہ تین بن جائیں گے تو کیا ہونا ہے کہ یہ ہمارا ہمارا ریگولیٹر جین ہے ریگولیٹر جین کیا کرتا ہے یہ ہمیشہ ایم آر اینے بناتا رہتا ہے جس سے کی ریپریسر بنتا ہے اور ریپریسر کیا کرتا ہے ریپریسر جا کے بائنٹ کرتا ہے آپریٹر سے اور آر اینے پولیمر اس کو یہ آگے نہیں جانے دیتا جس سے کی ٹرانسکرپشن نہیں ہوتا اور ایم آر اینے نہیں بن پاتا لیکن جب لیکٹوس ہوتا ہے تو باہ کر اس ریپریسر کی الوسترک سائٹ پر بائنٹ کرتا ہے اور اس کو یہاں سے ڈیٹیچ کر دیتا ہے اس کے ڈیٹیچ ہوتے سے ہی کیا ہوتا ہے کہ آر اینے پولیمر اس آگے جا کے ایم آر اینے بنا دیتا ہے ایم آر اینے تین ڈیفرنٹ جین سے بنتا ہے ایم آر اینے ہوتا ہے اور اس سے تین ڈیفرنٹ پروٹینز بنتے ہیں بیٹا گیلیکٹوس آئیڈیز جو کی گیلیکٹوس کو گلوکوز اور سوری جو کی لیکٹوس کو گلوکوز اور گلیکٹوس میں توڑتا ہے پھر پرمیز جو کی پرمیابلیٹی بڑھاتا ہے سیل کی جس سے کی زیادہ لیکٹوس اندار آسکے اور ٹرانسکرپشن ہمیں نہیں پتا تو ایسے ہی دھیرے دھیرے کر کے کیا ہوتا ہے بہت زلدی سارا خسار لیکٹوس آتا رہتا ہے تو یہ اوپرون چلتا رہتا بہت سارا لیکٹوس جلدی کنزیوم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے لیکوپرون تو یہ دیکھو ریپریسر کس سے آتا ہے آئی جین سے آتا ہے اس کو آئی جین بھی بولتا ہے انیبیٹری جین یا پھر کچھ بھی کہلو ٹھیک ہے آم ناٹ شور اس کو ریگویٹر بولتا ہے کی نی آپ لوگ ایک بار بلیک شکل کر لینا کہ اس کو ریگویٹر بولتا ہے کیا نہیں آئی جین تو پکا بولتا ہے اس کو آئی جین بولتا ہے اوکے تو یہ آئی جین سے بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ بنتا رہتا ہے ٹھیک اس کو کہتا ہے کونسٹیٹیوٹیوٹیوٹیو ٹھیک پھر in the presence of an inducer as a lactose اور aloe lactose the repressor initiator ٹھیک ہے ہم نے پڑھ دیا تو یہ جو لیکوپرون کا یہ جو control ہوتا ہے یہ negative control ہوتا ہے کیوں کیونکہ پہلے یہ رکا ہوا تھا پھر ہم نے اس کو چلایا ٹھیک ہے تو یہ negative regulation ہوتا ہے لیکوپرون کا بائدہ repressor یہ جو repressor تھا کیا کر رہا ہے اس کو روک رہا ہے پورے کو تو مطلب کیا کر رہا ہے negatively effect کر رہا ہے تو repressor اگر آ کر اس کو روک رہا ہے transcription کو تو negative کام کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں negative regulation اوکے بائی repressor ٹھیک ہے تو a very low level ہمیشہ چاہی ہوتا ہے ہمیں لیکوپرون کا کیونکہ اگر لیکوپرون کام ہی نہیں کرے گا تو پرمیس بنے گا ہی نہیں پرمیس نہیں بنے گا تو بالکل بھی لیکٹوس نہیں اندر آبائے گا تو بیسل لیول پر نورمل لیول پر بہت کم تھوڑا تھوڑا سا لیکوپرون چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ اور سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے ایک you know preferred carbon source جیسے glucose نہیں ہونا چاہیے میڈیم میں کیونکہ اور glucose ہوگا تو glucose ہی لے گا بیکٹیریا کبھی لیکٹوس نہیں لے گا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سا تھا لیکوپرون ایک ٹریپوپرون بھی ہوتا ہے ٹریپٹوپرون جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی پھر انسانوں میں ایسے کوئی بھی اپرونس نہیں ہوتے ان میں کافی زیادہ کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں تو ان میں کوئی اپرون نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس میں لیکوپرون بہت ہی زیادہ اپرونٹ ہے اس سے کئی بار questions آتے ہیں kpymu questions آئے آئے ایسے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اچھے سمجھ لیں اس کے یہ جو اپرونٹ پوائنٹ ان کو بھی آپ کو سمجھ لینا ہے یہ تو پوائنٹ کئی بار پوچھتا ہیں یہ پہلا پوائنٹ ٹھیک ہے اور یہ سیکنڈ تھائیڈ پوائنٹ ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ ٹھیک سا پڑھ لیں اور یہ بہت امپورٹن ٹھیک اوکے تھانک یو